معزز ناظرین و سامین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی چیز قربان کرنا یا پھر کسی بھی جانور کی قربانی کرنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اس دوران ہم ایک اور ایسا عمل کر جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے اور یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے جو کہ حدیث مبارکہ سے خود ثابت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے ٹانگ ایک بکری کے اوپر رکھے چھوری تیز کر رہا تھا بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس سے پہلے چھوری تیز نہیں کر سکتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ اسے دو بار دو مرتبہ مارو موزز ناظرین و سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے ہے مطلب جب بھی ہم قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سارے انتظامات پہلے کر لے چھوری تیز کرنی ہو یا پھر رسی وغیرہ کا انتظام کرنا ہو یہ سارے انتظامات ہمیں پہلے کر لینے چاہیے اور یہ سارے عوامل یہ سارے افعال ہمیں جانور کے سامنے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جانور بھی جو ہے اس حوالے سے شعور رکھتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہو رہے ہیں لیکن ایک زیرو ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر بھی ایک جان ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے قربان ہو جانا ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اسلام دنیا کا وہ واحد ایک دین ہے جو کی پوری دنیا میں صلح رحمی اور محبانی کی وجہ سے مشہور ہے اب یہ محبانی اور صلح رحمی انسانوں پر ہو ہیوانوں پر ہو یا پھر قوتوں پر ہو کسی بھی حوالے سے دنیا کا کوئی بھی زیرو چیز ہے اس کے حوالے سے ہو اسلام ہر حوالے سے رہنمائی فرام کرتا ہے اور ان سے صلح رحمی کرنے کی ان کے ساتھ احسان کرنے کی مہربانی کرنے کی ترقیب دیتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جمال حسن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کہ نئی آگاہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باہن